بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بحسان الی لوم الدین و بعد عزیز ساتھیو بزرگو اور بیرمو اور بہنو شکل اسلام محمد ابن سلیمان التیم رحمه اللہ نے اپنی کتاب القواعد الاربع کے اندر شرب اور توحید کی معرفت سے انتعلق چار قاعدے ذکر کیے ہیں چار اصول ذکر کیے ہیں تیسرے قاعدے کا خلاصہ پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اس کو دور آیا جا رہا ہے کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن سلیمان التیمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیہ علیہ السلام کا ظہور ایسے لوگوں میں ہوا جو فرشتوں کے بھی پجاری تھے جو انبیاء اکران علیہ السلام کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے جو حضرگوں کی طبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے جو درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے پتھروں کی بھی پوجا کرتے تھے سورج اور چاند کی بھی پوجا کرتے تھے ان سارے لوگوں کو اللہ کے نبیہ علیہ السلام نے کافر قرار دیا اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبیہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے قتال کرو اور ان سے جنگ کرو اللہ کے نبیہ علیہ السلام نے ان لوگوں میں کوئی تفریق نہیں کی بلکہ سارے قبیلوں سے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے جنگے کی اور لڑائیا کی شخص اسلام محمد بن سلیمان اتیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے تھے جو فرشتوں کے پجاری تھے یہ کون لوگ تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے کہاں پر یہ لوگ رہتے تھے پھر فرشتے کیا ہیں فرشتوں کی حقیقت کیا ہے فرشتوں کے کام کیا ہے پھر فرشتوں کی تعدیم اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ساری چیزیں پچھلے درس کے اندر بیان کی گئی اور پچھلے درس کے اندر یہ بات بھی واضح طور پر بتائی گئی کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لہذا عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے اس کے بعد شخص اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انبیاء اکرام کی پوجہ کیا کرتے تھے جو نبیوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اور بزرگوں کی پوجہ کیا کرتے تھے نبیوں کی پوجہ کرنے والے لوگ کون ہیں نبیوں کی پوجہ کرنے والے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں نبیوں کی پوجہ کرنے والے اہل کتاب ہیں وہ لوگ ہیں جن کو تورات دی گئی جن کو انجیل دی گئی اور انہوں نے ان دونوں کتابوں کے اندر تحریف کر دی پھر ان لوگوں کے اندر شرک واقع ہو گیا یہ نبیوں کی قبروں پر رہنے لگے اور نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندرشاد فرمایا کہ قاتل اللہ اليہود والنصار اتخذ قبور انبیائهم مساجد کہ اللہ رب العالمین غارت کرے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا وہ نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا کرتے تھے نبیوں کی عبادت کیا کرتے تھے جو لوگ نبیوں کی عبادت میں یا اپنے نبی کی عبادت میں سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ مشہور ہے وہ عیسائی ہے یہ لوگ کون ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے نبی کے سلسلے میں ان کے نبی اور ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے کیا موقف ہے پھر اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ان کا کیا موقف ہے کیا عقیدہ ہے اس کو میں آج کے اس درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا عیسائیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ ہے اس کو علماء کرام چار چیزوں کے تحت بیان کرتے ہیں سب سے پہلی چیز تثلیت کا عقیدہ دوسری چیز اتحاد اور خلول کا عقیدہ تیسری چیز صلیب کا عقیدہ اور چوتھی چیز فدہ کا عقیدہ یہ چاروں چیزیں آج کے اس درس میں مجھے بیان کرنی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کو کما حق و بیان کرنی کی توفیق ادا فرما مجھے اور آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما اور اس قسم کے گھناؤن عقیدے سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے تثلیت کے سلسلے میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تین ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک نہیں ہے اللہ تعالی تین ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ تین ایک ہی جسم ہے ایک ہی جوہر ہے اور ایک ہی ذات ہے ایک ہی شخصیت ہے ان کے یہاں جو تثلیت ہے تثلیت کا جو عقیدہ ہے اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک باپ نمبر دو بیٹا اور نمبر تین مقدس روح باپ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ باپ وہ ہے جو نہ بیٹا ہے اور نہ مقدس روح ہے اور باپ وہ ہے جو اصل ہے اور بیٹے کا وجود باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر ان لوگوں نے یہ عقیدہ لیا کہ جو باپ ہے وہی اللہ رب العالمین پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس گھناوں میں عقیدے کی تردید قرآن کریم کے اندر کی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَرْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَتَ کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تین میں کا ایک ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزيزٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالَتِ الْيَحُودِ عَضْئِرُ النِّلَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارُ المَّسِحِرُ النِّلَّهُ کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی موکی باتیں ہیں اس چیز میں وہ ان لوگوں کی مشاوریت اختیار کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا اللہ رب العالمین ان کو غارت کرے یہ کہاں پر بھٹکے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس قسم کے عقیدے میں انہوں نے شاول کی اتباع کی انہوں نے بولس یہودی کی اور اس طرح کے جو احبار اور رہبان تھے ان کے علماء تھے ان کی باتوں کو اس طرح مانا جس طرح اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانا جاتا ہے انہوں نے اپنے علماء کی باتوں کو یا اپنے علماء اکرام کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ان کی باتوں کو بالکل ویسے ہی مانا جیسے رب کی باتوں کو مانا جاتا ہے اس بنیاد پر یہ لوگ شرک کے اندر اور اس قسم کے گھناؤں نے کفر کے اندر مبتلاؤ ہو گئے تو میرے بھائیوں تثلیف کے اندر سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ وہ باپ ہے اور وہی اصل ہے اور وہی بیٹے کا وجود اس کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر نعوذ باللہ کہنے لگے کہ وہی اللہ رب العالمین ہے پھر بیٹے کے تعلق سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اللہ رب العالمین نے ایک کلام کو لفظ کن کو حضرت مریم علیہ السلام کے جسم کے اندر وضیعت کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے جسم کے اندر روح کو ڈالی پھر مریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا دیکھئے ہم بھی اس حقیدے میں اتنے متفق ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی اور مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا قرآن اس حقیدے پر متفق ہے لیکن انہوں نے آگے کیا کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیٹا ہے وہ باپ کی بلکل مساوی ہے پھر کہنے لگے کہ دونوں وجود کے اندر ایک ہے باپ بھی وہی ہے اور بیٹا بھی وہی ہے باپ اوپر تھا نعوذ باللہ پھر بیٹا جو ہے باپ جو ہے بیٹے کی شکل میں آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا نعوذ باللہ من دلک اس قسم کا گناونا عقیدہ اور گناونا خبر ان لوگ کے اندر موجود ہے تثلیت کے اندر جو تیسری چیز ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدس روح ہے جو بیٹے اور باپ دونوں کے مساوی ہے تینوں چیزیں بلکل لیول میں ہیں بلکل مساوی ہے لہذا تینوں کی عبادت کی جائے گی یہ لوگ کہتے ہیں تینوں چیزیں بلکل لیول میں اور بلکل مساوی ہے تینوں کی عزمت وہی ہے تینوں کا وغار وہی ہے لہذا تینوں کی عبادت کی جائے گی پھر کہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کی باتیں ایسی ہیں جس کو عقل بھی مانتی نہیں ہے اور عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے مقدس روح کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی روح ہے نعوذ باللہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شاگردوں کی مدد کی تثریز کے سلسلے میں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا یہ جو عقیدہ تثریز کا ان کے اندر موجود ہے اس کا جو مارخص ہے وہ انجیل ہے عیسائیوں کے اندر چار انجیل ہے نمبر ایک انجیل مطر، انجیل مرقص، انجیل رقا اور انجیل یحنہ اور یہ ساری کی ساری جو انجیل ہے یہ تحریف شدا ہے اللہ رب العالمین نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے احکام کو اس کے مسائل کو اپنے حواریوں کے سامنے پیش کیا پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں قصبے ہیں وہاں پر آپ جاؤ اور اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلاؤ وہاں پر گئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلائیا لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا یہودی جو فلسطین کے اندر اس وقت موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیشنگوئی توریت کے اندر موجود تھی لیکن چونکہ ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے کسی اور جگہ پیدا ہوئے اس بنیاد پر یہودیوں نے تعصف کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا نبی نہیں مانا پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کی ایک گھر میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اسی گھر سے اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا یہودیے سمجھتے ہیں وہاں پر ایک شخص ایسے شخص کو لایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے پھر ان لوگوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا یعنی ان کے قمان میں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا ہے جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرٹ تھے وہ فلسطین کے اندر تبلیغ کر رہے تھے دین کی تبلیغ کر رہے تھے لیکن ان لوگوں کو یہودیوں کی دشمنی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا پھر وہاں پر ایک شخص پیدا ہوا فلسطین کے اندر جس کا نام تھا شاول جس کا نام تھا بولیس بولیس یہودی یہ خالص یہودی شخص تھا اور اسی نے تثلیت کا عقیدہ عیسائیوں کو دیا یہ اچانک یہودیت سے توبہ کر کے عیسائی بن گئے اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خوف میں آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شاول تم کیا کر رہے ہو مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یا سیدی اے میرے آقا اے میرے سردار کس بات کی تکلیف میں آپ کو دے رہا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے شاکردوں کو پریشان کر رہے ہو ان کو تم نے جیل میں ڈال دیا ان کو سخت سے سخت قسم کی سزا دی کہتا ہے کہ میں اس کے بعد تائر ہو گیا میں نے یہودیت سے توبہ کر لی اور میں عیسائی ہو گیا جب یہ عیسائی ہوا یہ عیسائی نہیں ہوا تھا یہ یہ عیسائی تھا اس نے عیسائیت کا ڈھوم کیا عیسائی ہوا تو اس نے تثلیف کا عقیدہ عیسائیوں کو دیا یہ جو عقیدہ تھا تثلیف کا اور آئے گا قلول اور اتحاد کا جو عقیدہ اس نے ہندو ایزن سے دیا ہندو منس یہ بہت پرانا مزہد ہے یہودیوں سے بھی پرانا ہے عیسائیوں سے بھی پرانا ہے تثلیف کا عقیدہ بھی اس نے ہندو سے دیا اس کے اتحاد اور قلول کا عقیدہ بھی اس نے ہندو سے دیا جیسا کہ اس کو میں آپ لوگوں کے سن بیان کرو گا تو یہ پہلا عقیدہ ہے عیسائیوں کا جس کو تصریف کہا جاتا ہے جو عقیدہ نہ عقل میں سمجھ میں آتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین اس قسم کا عقیدہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے نہ عیسائیوں کو اس قسم کا عقیدہ دیا تھا جو کے سرح اثر اللہ رب العالمین کی توحید کی اور اس کے وحدانیت کے خلاف ہے دوسرا عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے وہ اتحاد اور قلول کا عقیدہ ہے اتحاد اور قلول کا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور کی صورت میں آیا اللہ رب العالمین اور یہ جو عقیدہ ہے قلول کا عقیدہ یہ عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہے اور نہ عوض باللہ ثم نہ عوض باللہ مسلمانوں کے اندر بھی عقیدہ موجود ہے مسلمانوں کے اندر قلول اور اتحاد کا عقیدہ اس وقت موجود ہے عیسائیوں نے اس سلسلے میں جو غلو کیا وہ مسلمان کے غلو سے کر دیں اس لئے کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العالمین آتا ہے لہٰذا ان کی عبادت کی جائے گی اور ان کا جو ہم صلیب بناتے ہیں اور اس پر جو ان کا سٹرکچر بناتے ہیں اس کو سجدہ کیا جائے گا اور اس کی عبادت کی جائے گی یہ عیسائیوں نے کہا عیسائیوں نے عیسائی علیہ السلام کے تعلق سے غلو کیا لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اپنے ہر غزب ہر ولی کے سسرے میں غلو کیا اور ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آتا ہے اللہ رب العالمین ان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے لہذا ان کو سجدہ کیا رہا سکتا ہے اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ نہیں تھا بلکہ یہ شاول نے ہندویزم سے یہ عقیدہ چھرایا تھا اس لئے کہ ہندویزم کے اندر ایک عقیدہ ہے جس کو تناسق الارواح کہا جاتا ہے ہندو یہ مانتے ہے کہ ایک روٹ دوسری روٹ کی طرف یا دوسرے جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اگر وہ نیک ہے تو مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہوتی ہے اس میں وہ تارہ بن جاتا ہے اور اگر وہ برا ہے تو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ کتہ بن جاتا ہے تو یہ جو اروح کے منتقل ہونے کا عقیدہ ہے یہ اصل میں ہندو کے اندر تھا ہندو کے جو خلاصفہ تھے اور ان کے جو علماء تھے انہوں نے یہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اجاد کیا شاہ الیہودی نے یہ جو عقیدہ دیا ہندو سے عقیدہ دیا اور عیسائیوں کے اندر بہت بڑا پاپ وہ بن گیا بہت بڑا پاپ بن گیا اور اس قسم کی دناوں میں عقیدے کو اس نے پھیرایا اس زمانے میں عیسائی علیہ السلام کے جو شاگر تھے انہوں نے اس کی سخت مقاربت کی لیکن اس کے بوجود کیونکہ یہ چیزیں عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھی اور شاہ الیہود ایک متقی اور پرہزگار انسان سمجھا جاتا تھا اس بنیاد پر اس نے اپنے روح کے دبدبے پر اپنے روح اور دبدبے کی بنیاد پر اس نے اس قسم کے بھیناونے عقیدے کو عیسائیوں کے اندر پھیلایا جو تیسرا عقیدہ ہے عیسائیوں کا وہ صلیف کا عقیدہ ہے صلیف کا عقیدہ کیا ہے عیسائی یہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسائی علیہ السلام کی موت ہو جاتی ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائی علیہ السلام اس وقت آسمانی دنیا پر موجود ہے اور عیسائی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نازل کرے گا یہ دمشق کی جامع مسجد کے اوپر اترے گے اور وہاں پر آنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے مہدی علیہ السلام ہوگے امام مہدی علیہ السلام سے وہ کہے گے کہا کہ بڑھ جاؤ اور امام مہدی علیہ السلام جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا انہیں کی اقتداء میں حضرت عیسائی علیہ السلام نبی بنے گے تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ ظاہر ہو جائے کہ عیسائی علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں پھر اس کی تفصیل حدیثوں میں موجود ہے کہ عیسائی علیہ السلام درجال کو خطل کرے گے جزیئے کو گراجے گے اور تمام لوگ تمام کی تمام لوگ ان کے ضرورے میں جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے صلیب کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ عیسی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور عیسی علیہ السلام نے خود خوشی کی یہ عیسائی کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہم نے سوری پر چڑھا دیا اور عیسائی کیا کہتے ہیں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولیت پر خود چڑھے کیوں چڑھے تاکہ لوگوں کی بخشش ہو جائے لوگوں کے گناہ ماف ہو جائے یہی صلیب کا عقیدہ ہے اور یہی فیرہ کا عقیدہ ہے جو چوتھا عقیدہ ہے یعنی عیسائیوں کا عمسارہ کا جو چوتھا عقیدہ ہے فیرہ کا عقیدہ یہی عقیدہ صلیب کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سوری پر کیوں چڑھے کس لئے چڑھے تاکہ آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو غلطی کی تھی اس کی معافی ہو اور جو ہم لوگ غلطیہ کر رہے ہیں تمام انسان غلطیہ کر رہے ہیں اس کی معافی دلافی ہو اس گنیات پر عیسیٰ علیہ السلام سوری پر چڑھ گئی یہ عیسائیوں کا فیدہ ہے پھر کہتے ہیں کہ جو سوری پر چڑھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا کے اندر نمودار اللہ رب العالمین اس قسم کے گناہون عقیدے سے ہمارے عبادت فرمائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزیں عطا کیئے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک مقرب نبی اور رسول ہے جو آج بھی زندہ ہے ہمیں عقیدہ رکھتے ہیں ان کی عظمت کو اور ان کے وقار کو اور ان کی تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کیا سکتی اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت سے معا کیا ہمویہ اکرام کی عبادت سے معا کیا اور قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ عیسائیوں نے تخلیف کا عقیدہ رکھا اور یہ عقیدہ جو ہے خفر ہے دراصل یہ عقیدہ نبی کی عیسیٰ علیہ السلام کے عبادت ہے اور نبی کی یا کسی اور کی بھی عبادت کرنا رب العالمین نے جہاں پر تخلیف کا عقیدہ ذکر کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من نصیح و نمر یم الا رسول کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اوصل اللہ کے رسول وہ اللہ نہیں وہ خدا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے قد خرد من قبلی رسول ان سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے سب گزر چکے سب کی وفات کی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وفات ہوگی اور جس کی وفات ہو جائے وہ اس بات کے لائق نہیں ہو سکتا کہ اس کے عبادت کی جائے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ نیک تھی وہ صدیقہ تھی اللہ رب العالمین کی ہر بات کی تزدید کیا کرتی تھی دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر والد کے پیدا کیا جو انسانوں کی تخلیق ہے انسانوں کی پیدائش ہے اس کی چار قسمیں ہیں اللہ رب العالمین نے ایک نبی ایسے ہے جن کو بغیر ماں کے اور بغیر والد کے پیدا کیا وہ کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام یہ تخلیق کی پہلے قسم ہے اس کے علاوہ ایک عورت ایسی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں کے پیدا کیا ان کے بات موجود یہ کون ہیں حضرت حووہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا یہ تخلیق کی پیدایش کی دوسرے قسم ہیں ایک نبی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بغیر والد کے پیدا کیا ماں کے پیٹ سے پیدا کی اور وہ کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے اور عام لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ سے پیدا گیا ہم تمام لوگوں کے مابا موجود ہیں تو یہ تخلیق کی چار قسمیں ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور ان کی جو والدہ تھی وہ نیک تھی اس کے وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھلان قعام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی کھانا کھایا کرتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کی کھانا کھایا کرتے تھے آپ لوگ یہ سوچتے ہوگے کہ یہ بالکل کامن بات ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے مریم علیہ السلام انسان ہے تو کھانا کھانے کا سوال ہی نہیں آتا وہ دونوں کھانا کھائے گے تو اس بات کو قرآن کریم کے اندر کیوں ذکر کیا ہے قرآن کریم میں کوئی بات بے گار نہیں ہے کوئی لفظ بہتر نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کیوں یہ ذکر کیا کہ قرآن تعامل دونوں کھانا قیائے کرتے تھے اس لئے ذکر کیا کہ جو شخص کھانے کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا یہ لوگ عیشہ علیہ السلام کی پوجہ کرتے تھے ان کو رب مانتے تھے ان کو خدا مانتے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خانا کھایا کرتے تھے اور جو کھانے کا ممتاز ہوں خدا نہیں ہو سکتا اور جو کھانا کھائے گا اس کو ضرورت پیش آ جائے گی اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی وہ جائے گا قضاء حاجت کے لیے جو اس چیز کے لیے مجبور ہو تو وہ شخص کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا خدا وہ ہے جو ہر چیز سے بینیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں جس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نفیلے کی ضرورت ہے وہ ہر چیز سے بنیاز ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز سے بنیاز نہیں تھے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو کس طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لئے واضح کر رہے ہیں ان عیسائیوں کے لئے واضح کر رہے ہیں لیکن دیکھو کس طرح ہم کھڑکے جا رہے ہیں دونوں جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھانا کھایا ان کی والدہ نے بھی کھانا کھایا وہ خوب محتاج تھے تو ان کی عبارت کیوں کی جائے گی وہ رب نہیں ہو سکتے وہ خدا نہیں ہو سکتے اور ان کی پرستش نہیں کی جا سکتی تو میرے بھائیوں عیسائیوں نے اپنے 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 انبیاء کی عبارت کی عیسیٰ علیہ السلام کے عبارت کی اور اس کے علاوہ یہوہیوں نے بھی اپنے انبیاء کے عبارت کی یہوہیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عبارت کی اور ان اسرائیل میں جو انبیاء اکرام آئے ان کی جو قبریں ہیں وہاں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر سجدی کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العلیٰ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر اشارت فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اللہ رب العالمین ہدایت دے ایسے مسلمانوں کو جو اپنے ہی اولیاء کو یا اپنے ہی جیسے نیک انسانوں کو جنہوں نے اپنے ہی نیک انسانوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے اور وہ لوگ اس وقت سجدے کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لئے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے سجدے کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے ان کو سمجھ آتا فرما ان کو دین پر آئیت ماتا فرما آمین